بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوینٹس اینڈ فرینڈس میں ہوں صلی اللہ اللہ اور آج جو چپٹر میں آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے چپٹر فیفٹین پرچیز ڈے بک اور پرچیز لیجر کے بارے میں دیر فرینڈس اینڈ سٹوینٹس اگر آپ نے پچھلا چپٹر یعنی چپٹر نمبر پورٹین جو کی سیلز ڈے بک اور سیلز لیجر کے بارے میں تھا اگر آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے اس کو سمجھا ہے اور اس کے ایکسرسائز میں جو پیسٹن دیئے گئے ہیں ان کو سولٹ کیا ہے یہ چپٹر آپ کے لئے نہایت آسان رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرچیز انوائس کی تو جب بھی آپ کسی سے مان لیتے ہیں کوئی گوڈز لیتے ہیں کوئی سامان لیتے ہیں تو وہ جب آپ کو گوڈز سینڈ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک انوائس بھی سینڈ کرتا ہے یہ انوائس اس میں تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا چیز لیے ہیں کس ڈیٹ کو لیے ہیں اس میں ایک انوائس نمبر ہوتا ہے اور تمام پروڈٹس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اور بیسکیز اس میں ایم آؤٹ بھی ایون ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے پیسو کا مال خریدا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ سیل انوائس اور پرچیز انوائس اصل میں ایک ہی چیز ہے لیکن صرف نکتہ نظر کا فرق ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز لیتے ہیں لیٹس سے آپ اسے کوئی گی کا ڈبا لیتے ہیں اور وہ اس کا آپ کو انوائس بنا کر دیتا ہے تو یہ انوائس دکاندار کی نکتہ نظر سے سیل انوائس ہوگا لیکن آپ چونکہ خرید رہے ہیں آپ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کی نکتہ نظر سے یہ انوائس یہی انوائس آپ کے لیے پرچیز انوائس ہوگا یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں انوائس کچھ الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ دونوں ایک ہی انوائس ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ یعنی جو سیلر ہے اس کو سیل انوائس کہہ رہا ہے اور آپ چونکہ پرچیزر ہیں آپ اسے پرچیز انوائس کہہ رہے ہیں جس طرح کہ ہمیں معلوگ ہیں کہ کسی بھی ایکاؤنٹنگ انٹری کے لیے ہمیں کسی سورس ورکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کسی پروف کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی انوائس آپ کے لیے پروف بنتا ہے پرچیز کا تاکہ آپ اس پرچیز کی انٹری پرچیز ڈے بک میں کر سکیں اور اس کو ڈبل انٹری سسٹم میں لاسکیں پرچیز ڈے بک جو ہے یاد رکھیں کہ پرچیز ڈے بک ہمیشہ صرف کریڈٹ پرچیز کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی کسی پرچیز اگر آپ نہیں کیا ہو تو میں نے پیچھلے چپٹرز میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ کسی پرچیز یا کسی سیل جو بھی ہو کسی کے ریلیونٹ کامل ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ جس ڈے بک میں ریکارڈ ہوتی ہے اس کو ہم کسی بک کرتا ہے پرچیز ڈے بک میں صرف ہم کریڈٹ پرچیز کی انٹریز ریکارڈ کریں گے یہ بھی بک آف اوریجنل انٹری ہے ہم اس کو بک آف اوریجنل انٹری بک آف پرائیم انٹری بک آف فورسٹ انٹری یا اس کو پرچیز جنرل بھی کہہ سکتے ہیں پرچیز ڈے بک بھی کہہ سکتے ہیں آپ کسی بھی نام سے اس کو بکوار سکتے ہیں یہ پرچیز ڈے بک کا ایک فارمیٹ ہے جس میں اگر آپ کو اور کریں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پر ڈیٹ اس کے آگے یعنی وینڈر نیمز ڈسکرپشن وغیرہ انوائس نمبر فولیو اور ایمان نظر آئے گی تو یہ بات واضح ہے کہ پرچیز ہمیشہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہیں یا تو آپ نے کیش پرچیز کیوئی ہے اگر کیش پرچیز کیوئے تو سیدھی سیدھے بات ہے یہ کیش بک میں انٹر ہوگی لیکن اگر آپ نے پرچیز کریٹ سے کیوئی ہے کرز پہ مال خریدہ ہوا ہے تو پھر اس کی انٹری کہاں پہ ہوگی اس کی انٹری ہوگی پرچیز ڈے بک میں یا پرچیز جنرل میں پرچیز ڈے بک کہیں پرچیز جنرل کہیں دونہ ایک کی چیزیں اس کے بعد پھر بار ہی آتی ہے ان کو پوسٹ کرنے کی یعنی آپ ان ٹرانزیکشن کی پوسٹنگ کرتے ہیں یاد رکھیں کہ ڈے بک سے یا جنرل سے جب بھی ہم انٹریز لیجر میں ٹرانسفر کرتے ہیں لیجر میں شفٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم پوسٹنگ کہتے ہیں تو پوسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام جو پرچیز آپ نے کیوئے یہ کسی کس نہ کسی سپلائر سے کیوئی ہیں کسی نہ کسی وینڈر سے آپ نے یہ چیزیں خریدی گی ہیں تو اس کیلئے ہم نے ایک الگ سے لیجر رکھا ہوا ہے جس کو ہم پرچیز لیجر کہتے ہیں پرچیز لیجر کیا چیز ہے پرچیز لیجر ایک الگ سے بک ہے ایک لیجر ہے جس میں ہر ایک سپلائر کے الگ الگ ایک آئنٹ ہے یعنی آپ نے ایک کتابچہ رکھا ہوا ہے ایک لیجر رکھا ہوا جس کے الگ الگ پیجز پر مختلف کاتے ہیں انہی ایکاؤنٹس ہیں ان کاتوں میں ہر ایک کا الگ الگ کاتا ہے ہر ایک سپلائر کا الگ الگ کاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے باٹا شوز سے کچھ شوز پرچیز کی ہوئے تو باٹا شوز کا اپنا پیج ہوگا اس پرچیز لیجر میں اگر آپ نے ایک سائیڈ بیٹری سے ایک سائیڈ کی بیٹری لی ہوئے تو ایک سائیڈ بیٹریس کے الیک سے اس میں ایک پیج ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سپلائر ہیں جتنے بھی لوگوں سے آپ مال لیتے ہیں ان تمام کے ایکاؤنٹس آپ مینٹین کرتے ہیں پرچیز لیجر میں اور پرچیز لیجر میں اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور جب آپ مہینے کے آخر میں یا وی کے ختام میں یا دو مہینوں کے آخر میں جتنا بھی آپ کا جتنی بھی آپ کی ٹوٹل ایماؤنٹ بنتی ہے اس مہینے کی دو مہینوں کی چار مہینوں کی جتنے بھی عرصے بعد آپ پوسٹنگ کرتے ہیں تو یہ تمام جو ٹوٹل ہے فاریزمپل ہم اس وقت مہینے کا حساب لگا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں ہر مہینے کے انڈ میں آپ مہینے کی آخری تاریر کو اس مہینے میں جتنے بھی پرچیز آپ نے کریڈٹ سے کی ہوئی ہے آپ ان کے ٹوٹل کو جنرل لیجر میں پرچیز ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں ہمین ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آگئی ہوگی اگر اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں تو آگے ایگزمپل سے آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ ایک پرچیز ڈے بک ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف ٹرانزیکشن ہوئی ہے مختلف سپلائر سے آپ لوگوں نے مال خریدا ہے یہ دیکھیں جے بلیک سے آپ نے خریدا ہے 560 روپیس کا مال اور یہ دیکھیں بھی ہیمیلٹن سے آپ نے خریدا ہوا ہے 1380 کا مال یا 1380 روپیس کا مال یہ اس کے انوائس نمبر ہیں فولیو فولیو میں کیا ہے فولیو میں پی ایل مطلب پرچیز لیجر کے پیج نمبر 16 پہ یہ انٹری پوسٹ ہوئی ہے یہ پی ایل 29 آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ پرچیز لیجر کے پیج نمبر 29 پہ پوسٹ ہوئی ہے یہ انٹری سیم یہ آخر میں آپ کو اگر نظر آ رہا ہے مہینے کے آخر میں دیکھیں ترٹیت یہاں پہ گزر گیا ہے تو یہاں پہ مہینے کے آخر میں ٹرانسفر ٹو پرچیز ایکاؤنٹ کیا ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کا ٹوٹل جتنی بھی ٹرانسکشنز ہوئی ہیں جتنی بھی پرچیز ہوئی ہیں ان کا جو ٹوٹل آیا ہے یہاں پہ اس کو کیا کیا گیا ہے اس کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے پرچیز ایکاؤنٹ میں ابھی اس سے توڑے دیرے پہلے میں نے بات کی پرچیز ایکاؤنٹ کہاں ہوتا ہے پرچیز ایکاؤنٹ ہوتا ہے general ledger میں یہاں پہ بھی آپ کو ہاں پہ ہور ہو رہا ہے جنرل لیجر کے پیج نمبر 63 پہ پرچیس ایکاؤنٹ کا ایکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہ ٹوٹل وہاں پہ جائے گا اور یہ جو ہے ہر ایک سپلائر کا الگ الگ ایماؤنٹ ہے تو ہر ایک سپلائر کا الگ الگ ایماؤنٹ ان کے اپنے ایکاؤنٹس میں جو کہ پرچیس لیجر میں بنے ہوئے ہیں اس میں جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے پرچیس لیجر ہم نے گول لی پرچیس لیجر میں جے بلیک کا یہ دیکھیں پیج نمبر سیسٹین پر اور یہاں پہ ہم نے جے بلیک کو کریڈٹ کیا ہوا ہے کس کی لیے Purchases کی لیے اس سے ہم نے Purchases کی ہی ہے اس کی لیے ہم نے اس کو کریڈٹ کیا ہوا ہے 560 اپیس کی لیے بی ہیملٹن ہے اس کو پیج نمبر ٹوینٹی نائن پر اس کا ایکاؤنٹ ہے اس کو بھی ہم نے کریڈٹ کیا ہوا ہے سو جو کی اماؤنٹس نے اس طرح سی براون کو بھی یہ تمام جتنے بھی جتنے بھی سپلائرز ہوں گے ہر ایک سپلائر کا اپنا اپنے اکاؤنٹ ہوگا جس طرح یہ ڈیفرنٹ پیجز پہ نظر آ رہے ہیں اس طرح ہر ایک سپلائر کا اپنے اپنے پیجز پہ اکاؤنٹ ہوگا اس میں ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے لاسٹ میں جو ٹوٹل بچ جاتا ہے اس کو ہم جنرل لیجر میں پرچیز اکاؤنٹ میں ڈیوٹ سائٹ پہ کریں گی چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پرچیز ہمیشہ ڈیوٹ ہوتا ہے تو پرچیز جب ہم کرتے ہیں پرچیز انفیز ہوتا ہے تو اڈیوٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ پرچیز اکاؤنٹ میں یہ دیکھیں اس منٹ کی لاسٹ ڈیٹ کو آپ فیلٹ پرچیز فور دہ منٹ ٹوٹل جو ہے آپ نے یہاں پہ شفٹ کی ہی ہے ٹوٹل آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فوریو یہاں پہ کیا ہے فوریو مطلب پرچیز بک کا پیج نمبر جہاں سے آپ نے یہ اماؤنٹ شفٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ٹرانسپر کیا ہوا ہے اس کا پیج نمبر ہے تو پرچیز یہ پرچیز کی انٹری اگر آپ نے پرچیز کریڈٹ پہ کی ہو اور اس کو آپ نے پرچیز ڈے بک میں یا پرچیز جن میں انٹر کیا ہو تو اس کی پوسٹنگ دو جگہ پہ ہوگی پوسٹنگ دو جگہ پہ ہوگی کہاں کہاں پہلی پوسٹنگ آپ کریں گے پرچیز لیجر کے سپلائرز اکاؤنٹ میں اور دوسری پوسٹنگ آپ کریں گے جنرل لیجر کے پرچیز اکاؤنٹ میں آئیے ایسی کے بیس پر ایک پرچیز کرتا ہے ایک جگہ نے کچھ پرچیز کی ہوئی ہے مائے کے مہینے میں دو سولہ دو سولہ کے مائے کے مہینے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پرچیز ہیں فرسٹ مائے کو اس نے اے بیل سے کوئی چیزیں خریدی ہیں چار ڈی ویڈیز ہیں تری مینی ہائے فائی یونٹس ہیں وغیر وغیرہ اور اس کو ڈسکاؤنٹ بھی ملا ہے ٹوینٹی پائی پاسٹنٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو ملا ہے آپ نے اس سے خریدی ہیں تو اس نے آپ کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہوا ہے اس طرح آپ نے تین تاریخ کو اسی گریہ سے کچھ واشنگ مشینز خریدی ہیں دو جس کی قیمت ٹری ٹین پاؤنڈ ہے فائی پور کی امپینرز آپ نے خریدی میں جس کی ایک کی ہر ایک کی قیمت جو ہے سکسٹی پاؤنڈ ہے ٹو ڈیش واشرز آپ نے خریدی جس میں قیمت جو ہے ون نینٹی ہے اور اس نے بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے ٹوینٹی پرسنٹ یاد رکھیں اگر میں نے یاد کریں آپ کو میں نے پیچھلے یاد رکھیں کہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کی ایک unintries میں شو نہیں ہوتا کےش ڈسکاؤنٹ شو ہوتا ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ شو نہیں ہوتا اور ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ویری کرتا ہے یعنی سپلائر پہ ڈپین کرتا ہے یہ سپلائر کس کو زیادہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اور کس کو کم ٹریڈ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ対 بھی ہو سکتا ہے یعنی کبھی آپ کو توڑا دیا گیا ہوگا کبھی آپ کو زیادہ دیا گیا ہوگا یہ سپلائر تو سپلائر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آپ کے پرچیس تو پرچیس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں اسی ہی ڈونال ہے پیرے ہے تو اس نے انہوں نے یہ یہ جو آئیٹمز ہیں پرچیس کی ہوئی ہے جہاں پہ آپ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوتے ہیں پہ 33 and one third percent trade discount دیا گیا ہے یاد رکھیں 33 and one third کا مطلب یہ 33.333 جب آپ one کو three پہ divide کریں گے تو اس سے آپ کو جو figure میں نے دیا ہے وہ ہے .3333 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ discount اگر آپ اپنی calculation میں آسانی کے لیے لکھنا چاہتے ہیں calculation کے وقت آپ اس کو 33.333 کی حساب سے لکھیں تو آپ کو پہ جو discount آئے گا وہ اس کا discount ہوگا 30th کو external ہے اس نے فور ڈیش واشرز لیے ہوئے ہیں جس میں ہر ایک ہی قیمت ہیں 215 روپے اور اس کو 20% discount ملا ہوا ہے required question میں آپ سے مانگا کیا جا رہا ہے draw up purchase invices for each of the above purchases دوسری requirement کیا ہے enter of the purchase day book for the month this requirement post the transactions to supplier's account number D transfer the total to the purchase account تو آپ کو clear cut اس سوال میں بھی بتایا گیا ہے اگر آپ ذرا توجہ دیتے ہیں اس میں بھی بتایا گیا کہ یہ سب سے پہلے آپ نے purchase day book میں انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے suppliers account میں انٹر کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی دوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ suppliers account کہاں ہوتے ہیں suppliers account ہوتے ہیں بلکل ٹی پرچیز لیجر میں اور آپ purchase account کا ہوتا ہے purchase account ہوتا ہے exactly general ledger میں تو let's start سب سے پہلے اپنی invoice بنانے ہیں اگر آپ کو پچھلے chapter میں یاد ہو تو ہم نے invoice کو discuss کیا تھا جس میں right side پہ right top پہ آپ کا ہوتا ہے supplier یعنی جو آپ کو بیچ رہا ہے یعنی بیچنے والے کا نام یہاں پہ ہوتا ہے اس کا address ہوتا ہے اس کے نیچے date ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ invoice number ہوتا ہے اور یہاں پہ جس کو چیز بیچی جا رہی ہے جو buyer ہوتا ہے جو purchaser ہوتا ہے اس کا نام یہاں پہ آتا ہے quantities ہوتی ہیں ہر ایک invoice میں per unit price ہوتی ہے total ہوتا ہے جب آپ total کر لیں total کس طرح کریں گے ہر ایک unit کا پہلے quantity multiply by per unit price اسے جو بھی آئے گا یہ اس unit کا total ہوگا جس طرح dvd کا total جو ہے چھار ڈی ویڈی سکیمہ جو آئی ہے وہ ہے 120 mini hi fi کی جو quantity ہے وہ کی ہے اس کی per unit price ہے 180 تو اس کی جو total amount آئی ہے وہ ہے 540 اب ان دونوں کو plus کرنے سے add up کرنے سے ہمارے پاس جو amount آتا ہے وہ ہے 660 660 وہ amount ہے جو total ہے اور اسی پہ آپ کو discount ملتا ہے آپ نے question میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ دیا گیا کہ 25% آپ کو discount ملا ہے تو آپ نے یہ discount جو ہے اس سے less کرنا ہے انہیں اس سے آپ نے 165 less کرنا ہے تو یہ amount آپ کو دینی پڑے گی اور یہی amount آپ کی original amount ہے جو آپ نے pay کرنی ہے اور اسی amount کو آپ نے اپنے accounting entries میں show کرنا ہے یاد رکھیں کہ accounting entries میں یا accounting detail میں یا double entry system میں trade discount show نہیں ہوتا اس لئے آپ نے کسی بھی صورت میں 660 figure کو نہیں لینا بلکہ آپ نے جو figure لینا ہے اپنے accounting entry کے لئے وہ ہے 495 روپیز ایک اور invoice دیکھتے ہیں یہ بلکل same ہے invoice number ہے آپ کو جس نے supplier کیا ہوا ہے وہ ہے supplier ہے یہاں پہ آپ دیکھنے Ajax یعنی آپ کو جو کہ یہ accounting entry کر رہے ہیں Ajax کو sale ہوا ہے Ajax نے purchase کیا ہوا ہے یہ items ہیں quantities ہیں اور ایک quantity price ہیں یہاں پہ دوبارہ دیکھیں total IOI 1300 اور 1300 کو اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ total IOI 1300 اور 1300 کا اپنے 20% جو ہے وہ discount لینا ہے یہاں پہ 1300 کا 20% جو بنتا ہے وہ ہے 260 روپیز 260 روپیز کو ہمیں 1300 سے minus کیا تو آپ کے پاس جو figure آتی ہے وہ ہے 1040 روپیز اور یہی وہ amount ہے جو آپ کے accounting entries میں show ہوگی یعنی purchase daybook میں show ہوگی ایک اور انوائز یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا question میں 33.33% آپ لے سکتے ہیں کس کو 33 and one third percent کو آپ 33.33% لے سکتے ہیں تو آپ نے اس کا 270 کا 33.33% لے تو وہ آتا ہے 90 تو آپ نے 270 سے 90 کو minus کیا تو آپ کے پاس 180 اور یہی وہ amount ہے جو آپ کے purchase daybook میں show ہوگی یہ اور انوائز یہ آپ کی purchase daybook یہاں پہ آپ نے dates لکھنے ہیں description میں آپ نے vendors کے نام لکھنے ہیں sellers کے نام لکھنے ہیں جسے آپ نے purchase کیوئے ہیں انوائز میں آپ نے انوائز نمبر لکھنا ہے یاد رکھیں کہ میں نے انوائز نمبر کچھ سے دیئے ہوئے کیونکہ question میں ابھی انوائز نمبر نہیں دیئے گئے تو آپ کوئی بھی نمبر دے سکتے ہیں خود سے کوئی بھی نمبر دے سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ میں نے انوائز کا نمبر جو ہے 5 دیا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی وہی 5 ہونے ڈکا ہوا ہے اس طرح اس کا total یاد رکھیں یہ وہی total ہے جو ڈسکاؤنٹ کے بعد آئے ہیں آپ نے purchase لیجر کولا purchase لیجر میں آپ دیکھ رہے ہیں purchase ہے purchase لیجر میں آپ نے ایمیل کے اکاؤنٹ کولا ہوا ہے ایمیل کے اکاؤنٹ میں آپ credit site پہ اس کے اماؤنٹ لیکھیں گے پرچیز کی وجہ سے اس کے اماؤنٹ جو ہے یہاں پہ آپ کی liability بڑی ہے وہ ہے 4.95 4.95 کی وہی اماؤنٹ ہے جو ڈسکاؤنٹ کے بعد بات ہے next میں آپ دیکھیں ایک اور اکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ جنرل لیجر میں آپ purchase ڈیوٹ سائٹ پہ اگر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جی میں نے debit site پہ کرنی ہی یا credit site پہ کرنی ہی تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے suppliers account میں جس site پہ entries کی ہوئے ہیں اس کے opposite کریں گے کیونکہ double entry system میں debit اور credit ہمیشہ equal ہونا چاہیئے اور equal ہوتا ہے تو یہاں پہ چھوٹیے آپ کے پاس entries آپ نے suppliers accounts میں credit site پہ کی ہیں تو یہاں پہ آپ debit site پہ کریں گے اس کی ایک main logic جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اصل وجہ یہ ہے کہ purchases آپ کے assets ہیں اور purchases جب بڑھتے ہیں تو آپ اس کو debit کرتے ہیں اور suppliers جو ہیں یعنی جس کو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کی liabilities ہیں تو جب بھی آپ کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں یا آپ کے اوپر کرز بڑھتا ہے وہ ہمیشہ credit ہوتا ہے تو اس لئے suppliers account میں ہمیشہ credit site پہ entry کریں گے اور purchase account میں ہمیشہ debit site پہ entry ہوگی ایک اور question کو دیکھتے ہیں یہ ہے question number 15 to A جو میں اپنی class میں assignment دیتا ہوں اور یہ ہی طریقے کار ہے trade discounts دے گئے ہیں یہ 33 & 1 3rd ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ ہم 33.333% لیکھ سکتے ہیں required و ہی ہے purchase j book میں انٹر کرنا ہے suppliers accounts کہاں پہ ہوتے ہیں suppliers account ہوتے ہیں purchase ledger میں اور آخر میں جتنا بھی ٹوٹل بنتا ہے تو اس کو آپ نے purchase account میں انٹر کرنا ہے جو کہ ہوتا ہے general ledger میں exactly solution دیکھتے ہیں invices ہم نے بنائے چونکہ ہم سے اس سے پہلے آپ question میں دیکھ لیں چونکہ ہم سے یہاں پہ invices نہیں مانگی گئی question میں تو ہم invices اپنی calculation کیلئے تاکہ ہم یہ after discount amount یعنی net amount معلوم کر سکیں اس کیلئے ہم اپنے استعمال کیلئے rough invices بنائیں گے تو یہ invices ہم نے اپنے لئے rough calculation کیلئے بنائی ہوئی ہے تاکہ ہمیں discount کے بعد کی figure 552 مل سکیں یا اس طرح کی جتنی بھی net totals ہیں وہ مل سکیں اگر ہم اس میں discount نہیں ہوتی تو ہم simple simple یہی amount لے رہتے ہیں لیکن یہاں discount شامل ہیں تو discount ہی calculation کیلئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی rough invices بنائیں اور اس کا net amount یا net total جو ہم مادوم کریں تو next میں آتے ہیں یہ پور یہ ہو ایک اور انوائس اور آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ purchase day book ہم نے بنایا ہے purchase day book آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو amount وہ اس کی net amount ہے ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ last invoice ہے اس کا total آیا ہوا ہے 640 اور اس کو ہم نے discount اور 640 سے جب ہم نے discount minus کیا ہے 40% جو کہ بنتا ہے 256 384 اور 384 آپ یہاں پہ سے بھی نظر آ رہا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم purchase day book یا accounting entries میں net amount کریں گے trade discount کو اس میں شامل نہیں کریں گے same transfer to purchase accounts اب ہم کیا کریں گے اب ہم purchase ledger کو دیں گے اور purchase ledger میں ہر ایک vendor کی یا ہر ایک supplier account میں credit side پہ اس کی amount بھی net amount کریں گے اور آخر میں general ledger میں purchase account میں ہم انٹر کریں گے جیسے کہ یہاں پہ show ہوا debit side debit side credit purchase for the month جتنا بھی total آئیتا purchase ڈی بک میں یہ figure last میں جیسے سامنے ہم نہیں لکھاتا transfer to purchase account to next question بلکل پیشتے question کی طرح لیکن اس لئے ہمیں یہ question solve دو ڈی بکس بنانے ہوں گے ایک ڈی بک ہوگا purchase ڈی بک دوسرا ڈی بک ہوگا sale ڈی بک اور اسی طرح پھر ہم اس کے entries بھی purchase ledger اور sale ledger میں کریں گے جن سے ہم نے مال خرید ہے جو ہمارے suppliers ہیں جو ہمیں supply کرتے ہیں تو ہم نے ان کی entries جو ہیں وہ کہاں پہ کرنیے ہیں کیونکہ suppliers کے account صرف purchase ڈی بک میں ہی ہوتے ہیں same sale ڈی بک میں ہم اپنے customers کے account رکھتے ہیں customer کے accounts کے لحاظ سے جتنی بھی entries ہوگی جن کو ہم نے credit پہ sale کیا ہوا ہے تو ان کی entries ہمیشہ sale ledger میں customer accounts میں ہوں گی ہر ایک customer کے اپنے account ماب انٹری ہوگی اور last entry ہوگی journal ledger میں journal ledger میں دو accounts ہم بنائیں گے ایک ہم sale account بنائیں گے اور ایک ہم purchase account بنائیں گے let's start start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے لئے rough invoices بنائیں تاکہ آپ کو net amount کا پتلچہ سلسکے ان amount کو calculate کرنے کی لئے ہم نے سب سے پہلے rough invoices بنائیں گے اپنے لئے اس کی c kelly اور یہ دیکھیں آخر میں ہم نے journal ledger میں purchase account کو debit کیا ہوا ہے اب آتے ہیں sales entries سب سے پہلے sales کی invoices ہم نے بنائیں جب سے اس کی اس کی net amount کا پتہ چلا ہمیں یہاں پہ net amount کا پتہ چلنے کے بعد یہ net amount جو ہے یہ جو net amount سے ہمیں ہاں enter کرنے ہیں اپنے sales name اور اس کی بعد اس کی بعد جہاں پہ transferred to sale account اس کا total sale account میں transfer ہوگا اور individual entries ہر ایک customer کی اپنے اپنے account میں transfer ہوگی یہ accounts کہاں پہ ہیں sales ledger دیکھیں sales ledger customer کی account میں debit site enter ہوا ہے چونکہ ہمارے customer account receivable ہوتے ہیں یعنی یہ ہمارے assets ہیں اس لئے ہم customer کے account میں ہمیشہ debit site پہ لکھیں گے اور ہم اپنے suppliers کے account میں purchase دجل میں entries کریں گے وہ ہم credit site پہ کریں گے یہ account receivable ہمارے assets ہوتے ہیں اس لئے ہم debit site پہ انٹریز کریں گے ایک اور اور last میں ہمیشہ یا ان کے opposite یعنی sales account میں جو کی general ledger میں ہے اس کے credit site پہ ہم انٹر کریں گے ایک اور question یہ بھی آپ کی assignment ہے same type of question ہے sales اور purchase دونوں کی میکس انٹریز ہیں اس پہ آپ try کیجئے گا بالکل اس طرح انٹریز بنائیے گا اور اس کے بعد purchase debook میں انٹر کیجئے گا purchase ledger میں پوسٹ کیجئے گا اور آخری انٹری جو ہوگی وہ ہوگی journal ledger میں purchase account میں complete same sales کیلئے پر انویسز بنائیں sales نیابک میں انٹر کریں sales ledger میں ہر ایک customer کی account میں انٹر کریں اور آخری entry جو ہوگی وہ journal ledger میں سیلز ایک آن میں کریڈٹ سائٹ پہ کی جائے گی ایک اور پیسٹن ہے اسی طرح رفت انوائسز بنائیں پہلے اس کے بعد پرچیز ڈے بک بنائیں پرچیز لیجر کو لیں ہر ایک کسٹمر کے ایک آن میں اس کی ایمانٹ کو پوست کریں ڈیٹ ہوگا پرچیز وہاں پہ لکھا ہوگا اور اس کی ایمانٹ اور آخری انٹری جو ہوگی وہ جنرل لیجر میں پرچیز ایک آن کے ڈے بٹ سائٹ پہ ہوگی ایک بار پیر وہی بات میں دوران چاہوں گا ہمیشہ سپلائرز ایک آن میں کریڈٹ سائٹ پہ انٹریز ہوگی یعنی پرچیز لیجر میں ڈیوٹ سائٹ پہ انٹری ہوگی اور جنرل لیجر میں پرچیز ایک آن میں ڈیوٹ سائٹ پہ انٹری ہوگی کیونکہ یہ ایک آنٹ رسیو بلز ہیں آپ کے کیونکہ ایسٹس ہیں اور جب ایسٹ جب بھی انکریز ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈیوٹ سائٹ پہ لکھتے ہیں آخر میں سیل لیجر کے سیلز ایک آنٹ میں آپ کریڈٹ سائٹ پہ لکھیں ایک لاسٹ پار تھا اس قیشن کا جو کہ قیشن یہ تھا what are the books of prime entry within a business and why they are so called book of prime entry کسے کہتے ہیں کسی بزنس میں اور اس کو book of prime entry کہا کیوں جاتا ہے اور اس کے بعد illustrate your answer with suitable examples اپنے answer کو proper example کی ساتھ پیش کریں تو سب سے پہلی بات کہ book of prime entries تو سب سے پہلی بات کہ book of prime entries are those books where the entry are first recorded یعنی سب سے پہلے جہاں پہ entry record ہوتی ہے کوئی بھی accounting entry جہاں پہ سب سے پہلے record ہوتی ہے اس کو ہم book of primary entry کہتے ہیں یعنی بنیادی entry جہاں پہ لکھی جاتی ہے جہاں پہ سب سے پہلے enter کیا جاتا ہے accounting system میں اسی بھی entry کو اس کو book of prime entry کہتے ہیں اسی لیے اس کو book of original entry بھی ہم کہتے ہیں book of first entry بھی کہتے ہیں day books بھی ہم کہتے ہیں اور book of prime entry بھی ہم کہتے ہیں اور پھر بعد میں ان entries کو انہی book of prime entries سے post کیے جاتے ہیں لیجرز میں concern لیجر میں ان کے اپنے لیجرز میں ایکزمپلز ایکزمپلز یعنی book of prime entries کے ایکزمپلز کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے ایکزمپل cage book ہے جس میں ہم تمام cage transaction record کرتے ہیں دوسری ایکزمپل جس کو ہم نے chapter 14 میں discuss کیا ہے detail میں اور ابھی اس سے پہلے questions میں بھی اس کو discuss کیا وہ ہے sale day book جس میں credit sales کی transactions ہوتی ہیں purchase day book جس میں credit purchase کی انٹریز انٹر کرتے ہیں اسی chapter کا topic ہے chapter 15 کا return inward day book جس میں ہم وہ goods جو ہم نے sale کی ہوئے ہے لیکن بعد میں ہمیں return ہوئی ہے اس کو ہم sales return بھی کہتے ہیں تو sales return ہم ایک اور book of prime entries میں record کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں return inward day book اور return outward day book وہ return book ہے جس میں ہم purchase returns کو انٹر کرتے ہیں جو ہم نے purchases کی ہوتی ہیں اور ہم نے کسی supplier کو واپس return کی ہوتی ہیں وہ purchases goods کسی مسئلے کی وجہ سے تو ان کو record کرتے ہیں return outward day book counting کی تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی question ہو تو comments میں ضرور بتائیے گا ضرور پوچھے گا ہم آپ questions کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ایک بار پھر سی تمام ویڈیو دیکھیں امید ہے آپ کو پوری طرح سمجھ آجائے امید کرتے ہیں آنی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ پہ سکیں اپنا بہت سارا خیار لکھ گا اللہ حافظ